باپ جو ہے نا جو عزتدار باپ ہوتا ہے بیٹیاں جب جوان ہو جاتی ہیں تو اس کو سب سے پہلے فگر اپنی بیٹی کے گھر بسانے کی ہوتی ہے ڈاکٹر یا انجینئر بنانے کی نہیں ہوتی سب سے پہلے اس کی فگر کیا ہے کہ بچیوں کا گھر بسے اور میں بار بار کہتا ہے رہتا ہوں نکہ تعلیم میں رکاوٹ نہیں ہے ڈاکٹر بنانا ہے شادی کر کے اپنی بیوی کو خود ہی بنا دو باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بچی کو انجینئر یا ڈاکٹر بنائے یہ پی ایس ڈی کروائے کیونکہ باپ کا اس بیٹی سے برائراز مفاد نہیں ہے ڈاکٹر بنے گی فائدہ سسرال اٹھائے گا کیوں باپوں پہ اتنی ذمہ داریاں ڈالتے ہو کیوں آزاب کیوں بنا رہے ہو بیٹی کی پیدائش کو ہم روزے اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا تو اللہ ہی نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ باپ پر بیٹی کی ذمہ داری صرف بلوغت تک ہے بلوغت کے بعد کس کی ذمہ داری ہے سسرال کی ہے کیونکہ بیٹی کا سارا مفاد سسرال سے وابستہ ہوتا ہے اور سسرال کا سارا مفاد اس بیٹی سے وابستہ ہوتا ہے کیسے کیسے بے شرم لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں باپ شادی نہیں کر رہا بیٹی رشتہ آ رہا ہے وہ نکاہ نہیں کر رہا کیوں اس لیے نہیں کر رہا کہ بچی ابھی میڈیکل کالیج میں پڑھ رہی ہے تو میں نے کہا کہ میڈیکل کالیج میں پڑھنے کی فیسیں آپ بھر رہے ہو بچی کو رخصت کر دو سسرال کے ذمہ ڈال دو کہ ہماری بچی کے ایم بی بی ایس کے دو سال رہ گئے ہیں کیونکہ فائدہ تم ہی کو ہوگا یہ دو سال تم کراؤ گے ہم نہیں کرائیں گے سسرال اتنا بے غیرت اور بے شرم ہوتا ہے ابھی گالیاں دینے پر میرے دل چاہ رہا ہے خادم حسین کو بلاؤں گا میں سپیشل اس کام کے لیے اتنے بے شرم ہے نا یہ داماد آج کا اس زمانے کا جو داماد اور بے غیرت میں کوئی فرق نہیں ہوتا سارے بے شرم بے غیرت پتنی ہمارے ملک میں کیوں پیدا ہو گئے ہیں شرم نہیں آتی کہ تم کسی کی باپ پر ذمہ داری ڈال رہے ہو کہ تمہاری بی بی کو وہ پڑھائے فائدہ تم اٹھاؤ گے تو تم خرش کرنے کے لیے کیوں امادہ نہیں ہوتے تم بولو رخصت کرو ہم اس کو باقی تو دو سال ایم بی بی ایس کے وہ میں مکمل کراؤں گا میری بی بی ہے لیکن نہ ساس اس کے لیے تیار ہوگی اور نہ سسر تو اس کا عذاب یہ آتا ہے کہ جب دوسرے کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں تو اللہ تمہاری اولاد کو عذاب بنا دیتا ہے تمہارے لیے کہ بھکتو خود دوسرے پہ خرش کرنے کے لیے تیار نہیں تو اللہ تمہارے خرچے تمہاری بیٹیوں پہ کراتا ہے پھر اور پھر ان سے نکاح کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تو اللہ کے بندوں اس کلچر کو تبدیل کرو دیکھو صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا نکاح کرایا صحابیہ سے کس بات پر کہ تمہیں جتنا قرآن یاد ہے تم اس کو بھی سکھا دینا ان صحابیہ نہیں تھوڑی کہا ایکچولی ابھی تمہیں حفظ کرلوں گی حافظہ باہلہ میں بن سکتی ہوں شادی کے بعد تو اتنے مسائل ہیں کہاں پڑھا جاتا ہے کہاں ہو تو بھئی پہلے ہی پڑھ لو نہ 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 بھئی یہ پڑھا دیں گے تمہیں کچھ بھی نہیں ہوتا اتنا مسلط نہیں کرنا چاہیے سب کچھ ہو جاتا ہے نکاح کے بعد بھی میں نے جو تعلیم حقیقت میں حاصل کی ہے نا پڑھا ہی وہ شادی کے بعد کی ہے شادی سے پہلے تو ہم بھی وہ ایک گٹر کا ڈکن تھا ہمارے محلے میں وہاں جا کے بیڑھ جاتے تھے سارے کمارے چھڑے چھاٹ اپنے غم آ کے شیر کرتے تھے وہاں بیٹھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا دس بچے ہوں بارہ بچے ہوں کچھ بھی نہیں چیزوں کو ہم نے مسلط کر لیا ہے بلکل وہ ایسے ہی لائف ہوتی ہے اور اچھی لائف ہو جاتی ہے اور اچھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کی اور اگر اپنے آپ کو ان ذمہ داریوں سے دور بھگاؤ گے تو اللہ آپ کو غلط چیزوں میں ڈال لے گا تو اس لیے دوسروں کی بیٹیوں سے شادی کرو اور پھر اپنے خرچے پہ ان کو پی ایش ڈی کراؤ نہیں آرہی میرے خالے با سمجھ کیا کرو اپنے خرچے پہ یہ نہیں کہا کرو ہمیں ڈاکٹر چاہیے نہ نہ ہم ایسے بے شرم نہیں ہیں کہ کسی کے باپ کی کمائی ہم کھائیں ہم ڈاکٹر بنائیں گے بہت مشکل ہے یار میں شکر کریں میں بھی تھوڑا سا اپنے آپ پر میں نے قابو کیا ہے برنہ یہ ٹاپک جب آتا ہے نا تو جو لوگوں کے حالات نظر آ رہے ہیں ایک چیز اللہ سے مانگنی چاہیے اے اللہ بے غیرت بننے سے پہلے ہمیں دنیا سے اٹھا لے غیرت نہیں ہے خدا کی قسم دلائل کی امبار لگا دو باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گے اگر غیرت نہیں ہے نا تو جو مرضی کر لو پھر وہ ایک انگریز عورت آئی تھی نا ہمارے ہاں میں نے بتایا تھا فرانس سے مثال تو بےہودہ ہے لیکن وہ بار بار اس کی اہری تھی اسلام میں یہ یعنی بدفعلی مردوں سے حرام کیوں ہیں یعنی اگر کوئی عورت عورت سے نکاح کرنا چاہتی ہے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے تو حرام کیوں ہیں اس کو میں نے سمجھایا درست طریقے سے سمجھایا اس کے سمجھ میں نہیں آئے پھر مجھے خیال اس کو میں بتاؤں غیرت جب ختم ہو جائے نا تو پھر چیزیں سمجھ میں گولو بھائی نہیں آتی یہ گندہ عمال ہے آپ بھنگی کو سمجھاؤ کہ یہ گٹر ہے بدبودار ہے وہ کہہ گا میں تو ڈپکیاں لگاتا ہوں مجھے بڑھ مزات ہے بھائی اس میں وہ چیز ہی ہسی ختم ہو گئی ہے صفائی سترائی کی اب آپ بھنگی کو بولو گون گوبر وہ کہہ گا اتنی میٹھی میٹھی باتیں میرے سامنے نہیں کیا کرو وہ یہی کہہ گا نا کسی عام آدمی کے سامنے کرو گے بار بار کہے کیا گوبر گون کیا موہ سے بھی کہے تو اچھی چیز کا نام لو بھنگی کے سامنے جتنا گوبر کرو گے وہ خوش ہوگا کہیں کسی کا گٹر تو نہیں بند ہے مجھے لے جاؤ یار مجھے پیسے ملیں گے تو حقیقت ہے کہ جب جب حیاء ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو تو بچی بالک ہوتے ہی اس کی شادی ہونی چاہیے اور آگے ساری تعلیم وہ کہاں جا کے حاصل کرے گی سوسرا پریگننسی یہ تعلیم میں رکاوٹ نہیں ہے آپ یورپ امریکہ میں وہاں کی خواتین سے پوچھو پریگننسی کے دوران یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں پڑھتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے یہ ہم نے ہوا بنا لیا ہے ان کے ہاتھ جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہے اور ہمیں جو ہے نا پہتے نہیں کس لائن پہ لگا دیا